اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات شیئر کرنے جا رہے ہیں دراصل پاکستان کو برباد کرنے میں سیاست دانوں کے علاوہ ہمارے ملک کی عوام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ہم آپ کو ایک جگہ دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے جی کراچی میں بردیا ٹاؤن نو نمبر کا ایریا آٹھ نمبر اور نو نمبر کا ایریا لگتا ہے آگے نائن سی نائن ایف ون یہ سارے یہاں پر لگتے ہیں اتحاد ٹاؤن سے لے کر کباری چونکی طرف ایک جی گندہ نالہ آتا ہے بہتا ہے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ اتنے اکل مند اور ذہین ہیں کہ وہ اپنے گھر سے جو جہان کا کڑا کچھرا گند نکلتا ہے وہ تھیلیوں میں ڈالتے ہیں اور سیدھا اس گندہ نالے میں لاکر پھینک دیتے ہیں ابھی یہ گندہ نالہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی دیکھیں ذرا ویڈیو میں آپ یہ گندہ نالے میں کچھرا پھینکا ہوا ہے یہ جہاں تک بھی میں یہ ویڈیو لے کر جاؤں گا پورے گند نالے میں کچھرا ہی کچھرا آپ کو ملے گا یہاں پر یہ کچھرا نہ ہی تو نوازشریف نے پھینکا ہے نہ ہی آسفل زرداری پھینک کر گیا ہے اور نہ ہی امران خان پھینک کر گیا ہے اور نہ ہی فضل الرحمن نے آ کر پھینکا ہے یہ یہی کہ جو لوگ ہیں ارد گرد رہتے ہیں ان لوگوں نے ہی یہ کچھرا پھینکا ہے کیا ان میں سے کسی بھی شخص کو اتنا شعور نہیں کہ وہ یہ کچھرا پھینکتے ہیں جب تو گندہ نالہ بند ہو جاتا ہے پھر جگہ جگہ پر کیچڑ ہوتا ہے پانی کی نکاسی کا کوئی صحیح حل نہیں ہوتا گندے نالے بند ہوتے ہیں پھر بولتے ہیں جی لو جی حکومت نے کام ہی صحیح نہیں کیا ہوا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی سیاستدان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے لیکن عوام کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ عوام میں تھوڑا احساس ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ خدا نے اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلی جسے شونک نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا زیرے نظر ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ یہ گندے نالے کی حالت ہے کوئی دس پندرہ دن پہلے اس کو ساف کیا گیا ہے ابھی پھر سے اس میں کچھرے کے گھیر پڑے ہوئے اس نالے کے ساتھ ساتھ کافی خالی جگہ بھی پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی کچھرا کنڈی بنائی گئی ہے وہاں پر بھی لوگ کچھرا پھینک سکتے ہیں لیکن نہیں کچھ لوگوں کو ایسی خارش ہوتی ہے کہ وہ سیدھا کچھرا گھر سے نکالتے ہیں اٹھا کے گندے نالے میں لاکر پھینک دیتے ہیں کوئی خیال نہیں ہے یار کہ یہ کچھرا جب ہم گندے نالے میں پھینکتے ہیں تو یہ نالا بند ہو جاتا ہے اس کو صفائی کرنے کے لیے مینسیپلٹی والے جو ہیں کبھی کبار ایکسیویٹر بار سے پرائیویٹ منگواتے ہیں وہ بھی اگلا اپنی گھاڑی لگاتا ہے تین گھنٹے کام کرتا ہے اور آٹھ گھنٹے کا بل بنا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے کام ہوتا ہے کوئی اپنی جیب سے نہیں کر کے جاتے اور وہ پھر ڈنڈا چڑھا کے بجلی کے بلوں کے ذریعے اور مہنگائی کے ذریعے وہ ٹیکس ہم سے وصول کیا جاتا ہے اگر ہم اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کریں تو یہ کچھرا جو ہم گندے نالے میں پھینکتے ہیں تو اسی کو کچھرا پونڈی میں پھینک دیں یا ساتھ میں جو جگہ بنی ہے اس میں پھینک دیں تو نہ ہی تو ہمارے ہاتھ ٹونٹے گیں نہ ہی ہمارے پاؤں ٹونٹیں گے البتہ ہمیں بہت سارا فائدہ ہو جائے گا جب بارشے میں گیرہ آئیں گی گندہ نالہ بند نہیں ہوگا ہمیں کچھ مسئلے مسئل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو عوام کے اندر یہ احساس خود پیدا ہونا چاہیے جب تک عوام کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اب اس سیاست دان جو ہے وہ ہر کسی کی گھر سے کچھرا اٹھا کے تو نہیں پھینکنی جائے گا یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے میرا مقصد صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی تھوڑی بہت ذمہ داری اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یہ کوئی اکل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ہم گھر سے کچھرا نکالیں اور جا کے گھنٹے نالے میں سیدھا ڈمپ کر دیں ابھی ویڈیو کیسے لگی اس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اصحار ضرور دیں اور جو بلدیا ٹاؤن کے ہمارے لوگ جو ادھر کچھرا پھینکتے ہیں گندے نالے میں اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھیں تو پلیز محترم بھائی آپ لوگوں سے ایک زارش ہے کہ گندے نالے میں کچھرا پھینکنے کی بجائے کسی کچھرا کنڈی میں جا کے پھینکیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاں کہ ہو سکتا ہے اس سے کسی بھی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد برا ہو جائے گا شکریہ